رحیمیر خان میں ایک اچھے میں بارہ پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد ڈاکوں کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کی تیاری پنجاب حکومت نے ہائی ویلیو ٹارگیٹ ڈاکوں کے سر کی قیمت ایک کروڑ روپے مقرر کر دی بیس خطرناک ڈاکوں کے نام اور تصاویر جاری ڈاکوں کے اطلاع دینے کے لیے ووٹس ایپ نمبر جاری حملے کا مقدمہ 131 جرائم پیشہ افراد کے خلاف در شہید اہلکاروں کی آبائی علاقوں میں تدفین تین اقلیتی اہلکاروں کی آخری رسومات بھی ادا پولیس جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وزیرعال مریم نواز آج رحیمیر خان پہنچیں گی پرشین میں بارودی مواد کا دھماکہ دو بچے جہاں بہت پولیس کے مطابق دھماکے میں بارہ افراد زخمی بھی ہوئے دھماکے سے گاڑی اور موٹر سائیکل تباہ ایران بس حادثے میں جانبھک پاکستانی زائرین کی میتیں ابائی علاقوں میں پہنچا دی گئیں پاکستان ائر فورس کا خصوصی تیارہ ایران سے زائرین کی میتیں اور زخمیوں کو لے کر رات جاکباباد پہنچا سبائی وزیر سندھ ناصر شاہ نے جاکباباد ائرپورٹ پر میتیں وصول کی ایران بس حادثے میں 28 زائرین جانبھک اور 16 زخمی ہو گئے تھے سندھ حکومت کا جانبھک افراد کی اہل خانہ کو فیکس پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان زخمیوں کو دس دس لاکھ روپے دیے جائیں گے دفتر خارج وکائرانی حکام کی جانب سے تعاون پر اظہار تشکر تریسن میں مہڑ کے مقام پر پانی کی سطح بلند 20 گاؤں زیرہاب سڑکوں پر پانی جمع فصلیں زیرہاب مکینوں کو مشکلات کا سامنا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے رجحان میں حالیہ بارشوں سے سلاب کی تباہ کاریاں کئی گھر پانی کی نظر فصلیں تباہ ہو گئیں خواتین اور بچوں سمیت متاثرہ افراد کھلے آسمان تلے زندگی گجارنے پر مچبور ملک میں بادل پھر سے برسنے کو تیار پی دی ایم اے نے پنجاب بھر میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ملتان ڈی جی خان بہاولپور ڈیویشن میں بارش سے سلاب کا خطرہ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں چھپیس اگرس سے دفانی بارشوں کی پیش گئی کراچی میں موسیلہ دار بارش سے اربن فلڈنگ کا خرچہ پنجاب بلوچستان خیبر پختونخواہ کشمیر میں بھی بارش کی پیش گئی ملتان میں مینی ٹرک اور پریلر میں تصادم حادثے میں تین افراد جام بھگ پانچ شدید زخمی ہو گئے جہلم میں جی ٹی روڈ پر گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹک کر تین افراد چل بسے خبردار وان ویلنگ جان کے لیے خطرہ راولپنڈی کے مری روڈ پر وان ویلنگ کرتے ہوئے دو نوجوان جام بھگ پولیس کے مطابق نوجوان راولپنڈی کے علاقے خیابان سر سید کے رہائشی تھے خیرپور ایرانی اسپتال کے قریب گاڑی سے دو لاشیں برامت مقامی افراد کے مطابق گاڑی تین روز سے کھڑی تھی پولیس نے لاشیں تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا وزیرت لاسن شرجی لینا میمن نے کہا کہ حالیہ معاشی بہران کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے پی ٹائی اپنے ساڑھے تین سال کا ایک بھی ترقیاتی منصوبہ نہیں گوا سکی پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریوں کے جھوٹے وعدے کیے گئے بلاول بھوٹوں نے صرف دعویٰ نہیں بلکہ پورا کر کے بھی دکھایا وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا آنے والے وقت میں دنیا بہت تیز موڑ کاٹنے والی ہے پاکستان دنیا کا آخری ملک ہے جس میں جاگیر دیرانہ نظام آرز بھی موجود ہے جاگیر دیرانہ نظام کو جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے جاگیر دیرانہ نظام نے ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ہائل کی ٹیکس دینے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا ٹیکس کہاں لگ رہا ہے ملک پورے نظام کو تبدیل کرنا ہوگا ساری حکومتیں کراچی پر انحصار کرتی ہیں کراچی کو بچائیں تاکہ پاکستان کو بچائے جا سکے قابل چیئرمنٹ پی ٹی آئی سے سب صویرے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کیسے ہوئی سب کچھ سامنے آ گیا وزیر آزم کے مشیب ایرسٹر اکیل ملک نے کہا کہ علی امین گنڈا پور سے رابطہ کر کے انہیں اسلام آباد کے حالات بتائے وزیر آلہ کی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے بات ہوئی بانی پی ٹی آئی نے دیکنفرمیشن کے لیے سب رہنماؤں سے ملاقات کی جیل میں بات کیسے ہوئی انتظامیہ نے حالات دیکھتے ہوئے جلسے کا ایرنو سی منسوخیہ تھا کچھ ہو جاتا تو ملبہ تحریک انصاف اور سنیتہات کانسل پر گرنا تھا قابل پر فاقی وزیر فواد چودری نے کہا پی ٹی آئی کی مقبولیت فیض حمید کی وجہ سے نہیں بانی پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ دلخیاں کم ہونی چاہیے وہ ٹمپریچر نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں پروگرام پاکستان ٹرنائٹ میں مزید کہا تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ میں سیاسی لوگ نہیں یہ بانی پی ٹی آئی کو ایڈوائز دینے کی پوزیشن میں نہیں یقین ہے سب لوگ پارٹی میں واپس آئیں گے تحریک انصاف اور جی یو آئی کا پارلیمنٹ میں مل کر چلنے کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان سے تحریک انصاف کے رہنماء کی ملاقات ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت سینٹ اور قومی اسمبلی کے لیے کمیٹیاں قائم کر دی کہا بہمی مشورے سے اکٹھے چلیں گے کوشش ہوگی کہ جمہوریت کے لیے مل کر کردار ادا کرسکیں بیرونی مالیاتی فرق ختم کرنے کے لیے پاکستان کی سعودی عرب سے اضافی فنڈنگ کی درخواست آئی ایم ایف کی مطالبات کو پورا کرنے کی یقین دہانی کے لیے متحدہ رب امرات میں قائم کمرشل بینکوں سے بھی رابطہ کر لیا وزیر خزانہ نے کہا چین سعودی عرب اور متحدہ رب امرات کا رد عمل مصبت ہے دوست ممالک اپنے اگزیکیٹیف ڈائریکٹرز کے ذریعے آئی ایم ایف کو اعتماد ملیں گے مشیر اطلاع خبر پختنخواہ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کرانا حکومت کی غریب دشمن پالیسی کا واضح ثبوت ہے یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اجتیاری مہم کے لیے حکومت کے پاس پیسے ہیں مگر یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے نہیں مواشی ترقی کے لیے بلو اکانومی ایس آئی ایف سی کی ترجیحات میں شامل بلو اکانومی کے ذریعے مواشی ترقی کے لیے کرالشی میں کانفرنس کا انکاد شرکہ نے کہا پاکستان کا عالمی سمندری معیشت میں حصہ ایک فیصد سے بھی کم ہے ماہیگیری کے شعبے کو بہتر اور جدید بنانے کی ضرورت ہے رحیمیار خان میں ڈاکوں کی فائرنگ سے تین اقلیتی اہلکار بھی دھرتی پر قربان ہو گئے بہادر سپوتوں کی قربانی سے پاک فوج کے جوانوں نے میتوں پر گلدستے رکھے شاباش محب اللہ شاباش بلو اکستان میں تیز سلاوی ریلے میں فسے پانچ افراد کو بچانے والے شہری کے لیے کور کمانڈر کوئٹا کی طرف سے پانچ لاکھ روپے کے انام کا اعلان بیٹے کو بلو اکستان ایڈوکیشن پروگرام کے تحت سکولرشپ بھی دی گئی چار روز پہلے توبہ ٹک زیمے گاڑی سلاوی ریلے میں فسی لاہور کے بالاج ٹیپو کیس کا مرکزی ملزم احسن شاہ ہلاک پولس کے مطابق ملزم کو برامدگی کے لیے لے کر جایا جا رہا تھا ملزم کی ساتھیوں نے پولس پر فائرنگ کی ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا